صفات تعالیٰ والا آبائی دیوالی ساتھ وفیدل ساوات ولیوں و حاقنوں و قائدوں و نقصروں و دلیتوں و عینا حتیٰ تشترہو و زفتہوان و تمتیہو جیہا تبیلا یا رب محمد و آل محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد و محمد و جب فرجان محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و محمد حقنا صلی اللہ علیہ محمد alleinёт آل محمد م شاہلا موسیقی 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 اور دلوں کے اندر جو دشمن ہی چھوٹی ہوئی ہے اور دلوں کے اندر جو عدابت چھوٹی ہوئی ہے اہلِ بیعت کے خلاق وہ اس طرح نکل کر سامنے آ جاتی ہے اس طرح وہ عدابت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور آپ نے دیکھا تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے اس عشرِ میرس کی آج ساتھ بھی نسیست ہے ہم معصومہِ عالمی عصمت اٹھا ہے پوبرہ کی عصمت پر گفتگو کرے ان کی عصمت پر گفتگو کرے بجائے اس کے کہ ہم کسی کو جواب دیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں نہیں حضورِ عالی یہاں فضائل کی کوئی کمی ہے دیکھیں روشنی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اندھیرہ کتنا برا ہے جب روشنی پیدا ہو جاتی ہے نور پھیل جاتا ہے تو اندھیرہ کی طاقت ہی کتنی رہ جاتی ہے اندھیرہ کی عقاد ہی کتنی رہ جاتی ہے اندھیرہ کی حیثیت ہی کتنی رہ جاتی ہے کچھ بھی نہیں تو بس یہ ہے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ نور ہے ان کا ذکر جو ہے وہ زیاہ ہے ان کا ذکر جو ہے وہ نوری ہے ان کا ذکر جو ہے وہ پرگردگار عالم کا وہ باقی سا نور ہے یعنی آسمان پر اگر آفتاب آ جائے تو پھر کیا حیثیت ہے دیرے رات اتنی دیر تک ہے انتظار کرے رات اس کی اتنی ہوں رہے کہ جتنی دیر تک سورس تو نہیں ہو جاتا رات بے شک رات ہے اور اندھیرہ بہت آقت پر ہے لیکن انتظار کرے گا رات کہ سورس کی پہلی کی رہنی جو ہے اسے برباد کر کے لگنے بھی اور یہ ختم ہو جاتی جو تو دشمنی اہلِ بیتے وہ ایک دھیرہ ہے وہ زلالت ہے وہ لانت ہے دشمنی اہلِ بیت جو ہے گفزہ اہلِ بیت جو ہے وہ لانت ہے اندھیرہ آئے جہالت ہے خلاقت ہے جو محبتِ اہلِ بیت ہے وہ شہادت ہے وہ راہت ہے وہ عزت ہے وہ عزمت ہے وہ علم ہے وہ نور ہے وہ جنت تک رسائی کا ذریعہ ہے سلوات پڑھ دیجئے محمدِ اہلِ بیت محمدِ اہلِ بیتے محمدِ اہلِ بیت محمدِ اہلِ بیت سن رہے ہیں میرے مہتروں سننے والا اور یہ میں عزتہ تھا آپ کی خدمت میں بات یہ عزتہ تھا کہ کون ہیں سیدہ آنمی حضورِ آنمی آپ کی عوقات کیا اور آپ کی حیثیت کیا وہ بی بی ہے کہ جس کے فضائق ابھی ایک نقطہ جمانے کے سامنے نہیں آیا ہے وہ بی بی ہے کہ جس کے دروازے پر ملائکہ اوبر جاتا ہے وہ بی بی ہے کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھ رک گیا شہدادی کا اور بچے کی طرف را گئی ہوئی چھوٹے سے بچے ہیں چکی چلاتے ہوئے بچے کو ضرورت ہوئے ماں کی تو بچے کی طرف گئی ہیں تو پلٹ کر دیکھا ہے کہ چکی خود پہوچ چل رہی ہے چکی چلا رہی تھے گندم پیس رہی تھے جو پیس رہی تھے کہ اتنے بچے گہوارے میں وہ گہوارا رکھے تو گہوارے کو چھولے کو جھولانے کے لیے چکی چھوڑ کر چلی گئی ہے ہسرین چھولے میں چھوٹے حسن ہے یا حسین پلٹ کر دیکھا تو چکی چل رہی تھے وہ دیکھ رہی تھے کہ درماتہ کھوڑا اس پر سراکھا کہ تاجدار امیعہ داخل ہو گیا اور ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھا ایک مرتبہ چکی کو چلتے ہوئے دیکھا اور مسکر آ کے کہا زہرہ یہ تیرا شرف ہے بی بی اب توٹ گئی چکی چلاتے میں پہ جانے پیدر تیری جگہ پر جبریل بیٹھ کر چکی چلا رہے وہ سوچ رہے ہیں ہم دور یہ حضرت جبریل کا کام ہے آسمان سے بہی لے کر آنا اور سیدہ کے درماتے پر اسرائی فیل ہو میکائل ہو جبریل ہو ملائکہ چکی چلا رہے ہیں سوچئے کہ دروت بہتی جائے ایک مرتبہ ایک مرتبہ پھر بھی سربات پڑھ دیجئے ملائکہ، ملائکہ چکتی۔ موتر کیجئے اپنی جبانوں کو ایک مرتبہ پھر سرباہ بہ آبہ بلالد ملائکہ، ملائکہ، بہ 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 بلالد موتر کیجئے اپنی جبانوں کو ظاہر ... ایک سربات پڑھ دیجئے اے حضور علیہ وسلم چکی چل رہی ہے خود چکی چل رہی ہے جس کے دروازے پر ملائکہ آ کر چکی چلائیں حضور علیہ وسلم عزت ماں بھستی کا نام خاتمہ ظہرہ ہے اکشار اللہ علیہ وسلم وہ سیدہ آرمین ہے وہ مخدومہ کون ہے وہ قسمت اللہ کو برا ہے میں نے ایک ارث کیا تھا کہ جب شادی ہو جائے لیے مرتضا تھا تو پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کف ہو نہ ہوتا یہی چھوڑ کر گیا تھا اگر آپ بلکی مجلس میں وہاں تھے تو آپ کے ذہن میں کف گا کہ اگر علی نہ ہوتے اللہ کیا شرع کی جائے اس حدیث میری بیٹی کا کف ہی نہ ہوتا شادی ہی نہ ہوتا کوئی ہوتا ہی نہیں کوئی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا یہ شادی نہیں ہے علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کف نہ ہوتا علی نہ ہوتے تو کف نہ ہوتا کف ہو کل میں نے ارز کیا آپ کے خدمت کف کا مطلب ہے بلکل برابر ہو جانا عظمت میں عزت میں فضائل میں ایسا نہیں کہ کوئی بال برابر جھوٹا ہو یا کوئی بال برابر عزت میں بڑھا ہو نہیں نہیں دل کے برابر فرق نہیں ہے برابر یہ ایک والد ہے یہ برابر نہیں ہے یہ کف نہیں ہے یہ دو اگلیاں کف نہیں ہیں تو مطلب ہے کہ یہ اس طرح کے ذراعہ سا بھی تھے کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی زہرہ کا کف نہ ہوتا کوئی برابر نہیں ہے تو حضور آری اگر جناب سیدہ کی فضیلت سے واقف نہیں ہے آپ علی کی عزمت سے تو واقف ہے علی کی فضیلت سے تو واقف ہے کہ علی کس فضیلت کے مالک ہے تو آپ عزی کو پڑھتے چلے چاہیے اور سیدہ کو سمجھنے چلے چاہیے عزمت زہرہ کو سمجھنے کے لئے عزمت علی کا متعدہ کرتے چلے جائے دیکھ لیجے کہ مجھے اطلاع بتا دیجئے کہ کون ہے جس کی نماز علی جیسی نماز ہے میں جو بتائیں وہ کون ہے جس کی نماز جو ہے وہ علی جیسی نماز ہے سوچ کے بتائیے وہ کون ہے کہ جو علی جیسی نماز پڑھ کر دکھا ہے عباد رسول علی جو پڑھ کر کسی کی نماز رہی اور سب نے لکھا کہ ایک ہزار اگر نماز ہے تو سب نے لکھنا ہوئے کہ ایک ہزار رکت نماز پڑھتے تھے ایک رات میں ایک ہزار رکت نماز پڑھتے تھے ایک رات اور نمازیں ایسی رہی تھی تو ایسی میری اور آپ کی ہو تھی میری اور آپ کے نماز کیا ہوتی ہے بل دو بلے ایسا یہ ہے میری نماز کیا آپ کے لئے دربلیا شاہدہ کون بہت ہوئی میری اپنی نماز جو ہے وہ یہ ب Hypoth propio ہماری عوض بھیuc کیا ہماری نمازیں کیا ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں یہ نماز زیادہ devastating universidade تو یوں ہی نہ سمجھ گئے کہ جیسے ہم پڑھ رہی ہیں ایسی ل Project اب دن پڑھتے تھے بڑا فرق ہے وہ جو بڑا فرق ہے میں ہماری نمازوں میں اوروں کی نمازوں ہماری حضب میں اوروں کی حضب میں بڑا فرق ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ آپ کی نمازیں پبھول نہیں ہیں نہیں״ نمازیں پبھول ہیں اس کی بھید ہے ایسے نہیں کہ آپ سبجھے کہ کوئی ہماری نہیں نہیں وہ مشہور واقعہ ہے کالی کے دین پر کہ وہ بزو کرنے کے لئے بیٹھے کے دیکھائے کہ لڑکا داخل ہوا ہے وہ اس نے جو ہے وہ پریاما اوپر کیا وہاں پرینٹ اوپر کینی تھی وہ جلدی جلدی آیا کہ کام سے آیا ہے بزو کرنے بیٹھا ہوں نے چیٹے جلدی جلدی یہ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ بزو کرنے کوئی آنے والا بزو اکثر لوگ ایسا بزو کرتے کہ بزو خود کرتے ہیں جیلہ دوسرے کو کر دیتے ہیں ایسا بھی بزو ہوتا ہے تو وہ نے جلدی جلدی بزو کیا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے بزو پیسے کیا آلی ادیتہ فرض ہوتا ہے وہ ابھی بزو کہتے ہیں وہ اوچھے نہیں پہلے وہ نماز پڑھ کے باپنے جا رہا ابھی وہ اوچھے نہیں وہ پڑھ کے نماز باپنے جا رہا وہ اوچھے باپنے پڑھتا تھا یہ کہتے ہیں تو انہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ کیسی نماز ہے کہ میں اوچھا پڑھ کے لئے وہ نماز پڑھ کے لئے یہ کیسی نماز ہے تو ضرور پہ بلہ جانتا ہوں نماز میری ایسے تھے جلدی میں تھا جلدی میں جلدی میں انہیں کہا ہوں تو جلدی میں جیسے جیسے پڑھے وہ اس لئے پڑھے گئے تو یاد لکھنا میں بھولا نہیں ہوں تیری نماز سربات پڑھیں محمد وآلہ محمد وآلہ ایسے نے اولا علی کی نماز ایسے ہوتی تھی کہ خود ان کی اولاد روایت کرتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو چہرہ سرد ہو جاتا ہے پیلا جی غوف سے بدل لرسنے لگ جاتا تھا بدل لرسنے لگ جاتا تھا ایسا شہدادی امی قرسون سربات اللہ علیہ روایت کرتی ہے شہدادی کا نام ہے سربات پڑھیں بیل تحسین بندیر بیلی کیوں کا نام ہے سمیر کا نام ہے تو تحسین بندیر سربات پڑھیں پیلا ہوگا پھر بھی ایک بابا دے برن سربات پڑھیں بابا سیادہ محمد محمد باما ہے حضور یعنی بیلی روایت کرتی ہیں کہ جب ہمارے بابا نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے قیام میں تو آپ کا پدن کس طرح لرشتا تھا کہ جیسے گہرے کنوے میں دول ڈالنے کے بعد رسی لرستی ہے اس طرح بدل لرستا تھا امیر اس طرح کامتے تھے اور باہر دوقات ایسی خانت ہو جاتی تھی نماز میں کہ ہمیں خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نصیب دشمنہ جان نہ نکل جائے اور جب بابا سے پوچھتے کہ بابا کیا ہوتا ہے کمان تو باب بیٹا تیرا باب اس بادشاہ کے حضور میں آگا بابا اس بادشاہ کے حضور میں حافظ تھا کہ جس بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہو وہ پڑے پڑے لرجنے لگ جاتے ہیں کہ وہاں نماز کس انداز سے پڑھی ہے کس ادا کی نمازیں پڑھی ہیں وہ ایک میں ایک ایک ہزار رقم نماز پڑھی ہے تو حضور عالی بتائیے کہ یہ نماز ہے امیر مومنی ایسی نماز ہے کہ اگر اس کو گزید سمجھنا چاہتے ہیں پھر اس پیچھا ٹھیک نہیں ہوا ہے نہیں ہوا جانا پھر بھیجھے بتا کریں ضرور بھیجھتے ہیں نہیں پہلی بات جگہ تقدیر ہو milyانجی، لید، محمد اے عالی محمد اے عالی وہ جگہ تبدیر ہو جاتی ہے تو آپ کو تو آ carbs چھتا رہی ہے نماز در دیکھئے ہو بتائیے کہ کسی کی نماز آپ نے دیکھی ہے ایسی نماز میں ہی نظر آئی آپ آپ شیعہ ہیں شوق سے رہے ہیں سننی ہیں شوق سے رہے ہیں دیکھئے حیدر اکرار کی عبادت کہ حضور نماز پڑھتے سنیے حضور بہت سے لوگ ما شاہ اللہ کیا کہنے ہیں تاریخ اسلام کو اکھلا لیا آپ دیکھئے تاریخ اسلام میں پڑھئی ہے دھونڈیے تاریخ اسلام میں علی جیسی نماز بیل جائے آپ بیل جائے آپ کو علی جیسی نماز پوری تاریخ اسلام میں تلاش کیجئے آپ بھر رہے ہیں کہ ایسی نماز ملے جائے اس کے میرا مولا علی پڑھ کر گئے ایسی نماز ملے حضور اعلی میرے عصد محمد صاحبہ کہ جنگ کر رہے ہیں جنگ میں ہیں لڑ رہے ہیں دشمنوں سے اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں اور جنگ کے دوران کہ کسی بدبخت تیر مارا ہے وہ تیر جو ہے وہ دور سے چلا اور سیدہ تیر امیر المومنین کے پیٹلی میں لگ گئے ہیں ایک گھٹنے سے چلا حصہ جو ہے تیر جنگ کر دیر جنگ ختموں پر اب جاہاں کے بچے سنا زخموں کو زخمیوں کے لیے چیٹ پٹ دی جاتی ہے تو وہ چاہاں کے تیر کو نکالیں تو تکلیف اتنی ہوئیں گے تیر کو نہ نکال نہیں کیونکہ تیر کا نگ جانا بدل میں تو ہے ہی زیادہ تکلیف لیکن اس کا کھےچنا جو ہے اس کا نکالنا جو ہے وہ اور زیادہ تکلیف دے اگر آپ کو تیر کی ساخت کا پتا ہے کہ تیر کس طرح کا ہوتا ہے تو وہ پٹلی میں لگا ہوا ہے اور جانے کے تیر کو کھیچیں تو تکلیف ہوتی ہے آپ نے تیر کو نہیں کھیچ لے دیا تکلیف ہو رہی تیر نہیں کھیچ لے دیا تکلیف کا عالم تھا آگر کہا یا رسول اللہ وہ زیادہ قیامت ہے علی کے پٹلی میں تیر لگا ہوا ہے تیر کو کھیچ لے نہیں دے رہے تکلیف اتنی ہو رہے ہیں مولا کیا کرے تو رسول نے کہا کیا کرے اس نے رسول کہہ رہے ہیں کہ کیا کرے اس کا جواب ہو مولا انہیں تیر کھیچنے نہیں دے رہے ہیں ہم بڑھ رہا ہے ہم بیرہا ہے کیا کرے کہ نماز کا انتظار کرو نماز کرو کہ وقت نماز ہو جائے اس کا انتظار کرو ہم علی والے ہیں اللہ ہمیں توفیق ادا کرے انتظار کرو کہ وقت نماز آ جائے نماز کا وقت اور علی مسلح پر آ گیا کہہ لے تو یہی پر سارے تاریخنا حضور علی دفتر سمیٹھے کیا پڑھا جائے اس سے آگے اور ایک ہی بات ہو پڑھلی میں تیر لگا ہوا ہے علی پھر مسلح پر آ گیا ہے اول وقت مجھے آپ کا تو پتا رہی اپنا پتا ہے کہ سراح اساس سر میں درد ہو جائے تو ذرا سو جاتے ہیں چاہتے ہیں جو گھنے بعد اٹھ کر پڑھ لے کے کونسا قضا ہو رہی ہے اپنا ہمارا یہ آدم ہے قربان ہو جائے علی علی ترقیصت پر قربان شوق نماز پر قربان کہ تیر لگا ہوا ہے اول وقت مسلح پر آ گیا جیسے ہی قیام کیا اور قربان کو شروع کیا سبحان اللہ تو سورج نے کہا جاؤ کھینس لو تیر تیر کو کھینس رہی ہے ہو پڑھلی سے کھینس رہی ہے نمازی قیام میں تھا قیام میں ہی رہ گئے زباہ پر قربان تیر قربان زباہ پر ہی رہ گئے قرآن کی دلامت ہو رہی ہے قرآن قدائے قسم قرآن تواف نہیں کرنے لگا آیتیں قرآن کی جو علی پڑھ رہے تھے صورتیں قرآن کی وہ قرآن کی صورتیں خود علی کی زمانی آتھ کوئی چھوٹنے نہیں لگ گئے میں کہاں دیکھا تیرے جیسا نمازی کہ تیر نکل گیا ہے تیرے تیری ٹام سے تیر کھیج لیا گیا ہے اور نماز میں کھڑے ہو یہ کہ مسلح چاہتے ہیں کونس سے رنگی ہو مسلح پر اللہ سب سمان اللہ آپ کو دوری زندگی دورہ دورہ رسکتا میری طرف تجدائے خیل آپ تھوڑا تھوڑا بول کے مجلس کو سنبھال لیں اللہ بے مجلس کی ذاکری کی بشتی یہ مجمع دوبوں کا اس مجلس میں اس مجمع میں کسی کو دو تیر مجلس سے پڑھنے لگ جائے وہ بچارہ سیدھا ہسپتالی جائے ایسے مجمع تنہا کریں لائے حیلی اللہ آپ کو زندگی آتا تینے نکال پتہ ہی نہیں چلا نمازی کو تینے نکل گئے جو پہلے تینے کی ایسے نہیں گئے رہے اب پتہ ہی نہیں چاہتے قربان چاہیے قربان تک کہا حضور کیوں پتہ نہیں چلا تاریخ نے بحیث سکتے اس لیے کہ جب نماز پڑھتے تھے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جہاں ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں بلکہ ایسے دوڑی ہے بلکہ جتنے ہمارے بھولے ہوئے کام سب ہمیں نماز نہیں یاد آتے ہیں ہم نے تو ایسے ایسے نماز ہی دیکھے ہیں کہ جن سے پوچھا گیا نماز کیوں پڑھتے ہیں تاریخ جتنے آپ نے تجارت کے لئے گئے ہوتے سب کا حساب کر لیتا ہوتا اس نے پہنچا ہوگا وہ نماز ہو جاتی ہے میرا سارا حساب خدا بھی ہوئی ہوتا ہے ایسے ایسے نماز بھی دیکھے ہیں تاریخ میں لکھے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں پیغمبر کے پیچھے جوئے بیمار ایسے ایسے نماز بھی دیکھے ہیں کیا کہنے جہاں ہیں بھئی مگر یہ تیر اس لیے نکل گیا اور پتہ نہ چلا نماز بھی جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں نہیں تھے جب نماز میں کھڑے ہو تو وہاں تھے جس کی نماز پڑھ رہے تھے جس کی نماز پڑھ رہے تھے وہاں تھے اگر ایسی بات ہے تو ایک واقعہ اور بھی ہے کہ نماز میں صرف تیر نہیں تیچا گیا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سائل نے سزا دی تھی جلدہ سائل نے کچھ مانگا تھا انہوں نے حالت رکوع میں انگوٹی دے دی تھی تو یہاں تو ہوتے نہیں تھے تو سائل کی صدا کی سن لی تھی اور ہے یا تو یہاں ہوتے نہیں تھے تو سائل کی صدا کی سن لی تھی لو یہاں نہیں تھے تو دیکھئے بات ہوئی صحیح ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہاں نہیں przeds کہتے تو وہ اس سے بات کر تو میں نماز پڑھتا ہوں جب میں چاہتا ہوں اس سے بات کر تو نماز پڑھتا ہو اس سے بات کر تو قرآن پڑھتا ہوں رہ ¿ بات ہو وہ دو مجھے پانچہ 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 جائے ساتھون چاہتا ہے یہ ہمیران بھولی کی مشہور دعا ہے جب میں چاہتا ہوں بات پر اُس سے تو نماز پڑھا ہے جب چاہتا ہوں وہ مجھ سے بولے تو میں قرآن پڑھا یہ وہاں ہوتا ہے جس کی عبادت کر رہا ہے بات بلکل صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے کہ نماز مطین کی اچھا گیا یہ بھی صحیح ہے کہ نماز کے حالت رکو میں سائل کی بات سن جاتا ہے آپ کیا یہ ہے جی آپ کیا یہ ہے کہ سائل نے مسجد کے دروازے پر آکر صدادی سنی ہے کوئی ہے جو سائل کا سوال پورا کرے کوئی جوال میں کوئی ہے نماز جاری ہے سائل کا سوال مطین ہے اور تیسری بار کہا میرے اللہ کا وار ہے نا کہ تیرے گھر کے در سے خانی جا رہا جب تک سائل یہاں پکارتا رہا علی نے اس اقات نے خیرات کے عبود نہیں دی حالت علم جب سائل نے وہاں پکارا تو یہ وہاں پہنچا ہوا تھا جہاں اس کی آباد گئی ہے سبھان اللہ تو فوراں جو ہے سبھان اللہ تو ایسی عبادت ہے امیر الگویلین کی کہہ نہیں سکتا کائنات میں کوئی کھا گیا اس طرح نماز کرنے ایسی نماز کرنے تو اب درہ پھر کہہ رہا ہوں پیغمبر نے کہا علی نہ ہوتے میری بیٹی کا کف نہ ہوتا سمجھے یہاں علی کی عبادت دیکھئے آپ سمجھئے زہرہ کی عبادت یہاں ہے کیونکہ پرابر نہ ہوتا کوئی زہرہ کے پرابر نہ ہوتا ہاں علی نہ ہوتے میری بیٹی کا کف نہ ہوتا کون ہے علی کون ہے علی سوچے تو صحیح علی ہے جس کے لئے نبی نے کہا علی اس کا دروازہ ہے میں علی کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور وہ علی ہے جس کے لئے رسول نے کہا تھا قلب اللہم اسے دوں گا جو مرد ہوگا قلب اللہم اسے دوں گا جو مرد ہوگا جو مرد ہوگا وہ علی ہے جسے رسول نے علم عطا کیا ہے علم عطا کیا ہے وہ علی ہے اور علم بھی ایسے نہیں دے دیا کہ یہ علم علم نہیں اعلان کیا ہے اور ساری کتابیں سنی شیدہ کی گواہ ہیں کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا اور ایسے آدم میں سارے مسلمان سارے ازاد صحابہ اکرام پر قرار کہیں کہ کاش صبح یہ علم ہمیں مل جائے کاش یہ علم ہمیں مل جائے ساری راعت چاگتے رہے علم کی آنسوں میں علم ہمیں مل جائے نہیں ملا نہیں کسی علم نہیں ملا رسول خیلی سے بار آئے ادھر میں سارے صحابہ ایک قطار ادھر ایک قطار ادھر دونوں طرف کبھیر ہیں دیکھ کر کہا اینا اینا عطی علی میری جان علی کہا ہے میری جان علی کہا ہے میرا بھائی رہی کہاں ہے کہ آقا وہ تو ان کی آنکھوں میں آشوبے چشم ہے آنکھیں دکھ رہی ہے لہذا آرام کر رہے ہیں آنکھیں دکھ نہیں آئی ہوئی ہے کہ اچھا ہم آرام کر رہے ہیں آپ بسمزہ کیجئے یعنی ہم جو حاضر ہیں ہم جو بھر کر رہے ہیں بڑھا کے لاؤں میرے بھائی آپ وہ دورے آلی اس طرح آئے ہیں کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ سلمان کے کندے پر ہے ایک ہاتھ جو ہے وہ اب وہ زرگے کندے پر ہے اور بیچ میں جو ہے آلی چل رہے ہیں وہ یوں نقشہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح جو ہے نو درجہ کا ایمان ایک طرح جو ہے دس درجہ کا ایمان اور بیچ میں ہے کلے کے ایمان ایمان بیچ میں ہے کلے ایمان اس احساس سے یہ تشبیر ہوئی تو نبی کے قریب آگے آگوں میں جو ہے تکلیف ہو رہی ہے درجہ رہا تو رسول اللہ نے عجب خندہ دکھ دیا دیکھئے کا حضور ہے اب بڑے ہوئے میدان رسول بیٹھ گئے حلیل بیٹھ گئے رسول نے حلیل کا چہرہ پکڑ کر اپنے جانوں میں رکھ لی یعنی رسول نے حلیل کو اپنی گود میں لٹا لیا جیسے ماں جو ہے وہ بچے کو آگوش میں لٹا لیتی ہے نا ایسے زبینے علی کو گود میں لٹا لیا ظاہری بات ہے رسول کی گود میں ہی تو پروان چڑھے ہیں جیسے ابن اطالب مصطفیٰ کو گود میں رکھتے تھے ایسے ابن اطالب کے بیٹے کو مصطفیٰ نے پھر رسول اللہ نے اپنا دہنِ دہنِ حد بھر سے زبانِ حد بھر سے لعاب جو ہے وہ علی کی آنکھوں میں لگا دی ہے ادھر بھی لاؤں اور ادھر بھی لاؤں کب میرے جان در آپ آنکھے تو کھول آپ جو آپ کو لی کیسا پار رہو مزور آنکھے کہا آقا جس کی دوا تیرا لعا بن جائے کوئی تکلیف اس کے قریب آ سکتی ہے کوئی تکلیف بڑا اس کے قریب آ سکتی ہے جس کی دوا آپ کا لعا بے دہن ہے یا ہر دوا پہ دہن پر جائے ہم میرے محمد فرمائے کرتے تھے جب سے بھئیہ نے دوا پہ دہن لگایا ہے پھر کبھی مجھے نہ گھنی کا احساس رہا نہ صدی کا احساس رہا نہ کبھی میرے آپوں میں آشو پہ چشم ہوا تو ہری بات ہے دوا پہ دہنِ رسول ہے دوا پہ تو مقدر ہے نا حضور یہ تو میراج ہے نا فضائل کے کیا کہنا علی آت کے اور آپ کے بیٹوں کے اگر انہیں تکلیف ہو جائے تو دعا دوا پہ دہنِ رسول ہے بھوکے ہو جائیں تو قضاء دوا پہ دہنِ رسول ہے یہ قضاء بھی جائی ہے اور ان کی دوا بھی جائی ہے کہا نہیں ہے لو علم علم دے دیا مرد کہہ کر علم دے دیا اور کہا کہ جاؤ علی وہ خیبر کا خیرائش کو ذرا فتح کر کے جاؤ میرا موشب ہوئی ہے مجھے پڑھ کر آجا ہوں پھر روح دیکھئے دارا فدیلت کا پھر وہ سمجھ میں آئے گئے کہا علی نہ ہوتے میری بیٹی کا کوپ نہ ہوتا یہ پڑھ رہا ہے کہا جاؤں تو پڑھ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کب تک لڑوں کہ شجاہ کی مراج یہ ہے کہ شجاہ شجاہ ہوتا ہے لڑتا ہے نہیں علی نے بتایا بے شک میرے جیسا شجاہ گول نہیں ہے لیکن میری شجاہات پر بھی اگر حکومت ہے تو وہ مصطفیٰ کی نبوت کو ہوتا ہے میری شجاہات پر بھی اگر کنٹرول ہے تو مصطفیٰ کی رسالت کا کنٹرول ہے مجھے کب تک لڑوں اللہ یعنی دیکھیں شجاہات ہے مگر مصطفیٰ کی تسترست ہے کہا علی اس وقت تک ڈڑنا ہے جب تک کہ کلمہ نہ پڑھ لے جب تک کلمہ نہ پڑھ لے جب تک کلمہ نہ پڑھ لے یعنی اس وقت تک نہ پڑھ لے اگر حضور علی یا کلمہ پڑھ لے یا پھر خیبر فتح ہو جائے دو میں سے ایک کام یا تو فتح ہو جائے یا پھر کلمہ پڑھ لے چاہتے ہی کلمہ پڑھ لے چھوڑ دینا سب کلمہ نہ پڑھ لے تو فتح کر کے آنا اور ادھر سے وہ نکل کر آئے اس کا نام تھا مرحب مرحب جب آمنہ صاحب پہ آئے وہ اس طرح آیا تھا کہ آج اس نے دو ذرا پہنے تھے دو خود پہنے تھے دو نیزر پکڑے ہوئے تھے دو گرز پکڑے ہوئے تھے دو ذرا پہنے ہوئے تھے ہر چیز دوری پہنے ہوئے ہر چیز دوری پتھر روئے کا پہاڑ بنا ہوا ہے ادھر سے اعلی گئے اب بیدانِ جنگ کا قانون یہ ہے دستور یہ ہے پہزید یہ ہے کہ آنے آمنے صاحب سے آنے والے پہلوات اپنا اپنا داروں کرواتے ہیں ٹیک ہے تو اس نے داروں کروایا خیبر کا زرہ زرہ جانتا ہے میں مرحب ہوں دو خود پہنے والا دو گرز اور دو نیزوں سے لڑنے والا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے منا دینے والا مرحب ہوں ہاں زرہ 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 جانتا ہے اپنا کہ میں مرحب ہوں چلی تو پرند میں نہیں ہے بس جاتے ہیں لڑستے ہیں میں مرحب ہوں اب امیر المہمدین نے رشت پڑا اور اپنا کرو انہوں نے کہا میں مرحب ہوں آپ نے برمایا اندازی سفتنی امی حیلالا مرحب ہوں میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا دیکھیں بھے آپ کوئی بات امیر المہمدین کا نام حیدر تو نہیں تھا آپ پتہ نہیں وہ منزلیں ہیں جو بندے کو پتھروں میں بھی تھوڑے تھوڑے نمی پیدا کر دیتا ہے آپ پتھروں سے سادہ پتھر ہیں چپوڑی شہر غازی کے رہنے والوں میں نے کہا میں منزلوں میں اتنا چھپ کوئی مجمع دیکھ آئی نہیں چھپ تو چھپ آپ کے چہرے پر تاثروں کوئی نہیں آتا کہ کیا پڑا جا رہے گا یہ تو ہوسرا ہوسرا اے تو ہمارا ہوسرا ہے تو ہم آپ کے سامنے میں یقین جانتے ہیں کیسے مجمع کرتے ہیں تو پڑھنا پڑھا بھی گھر جا کر گھر جائے نہیں پڑھ سکتے تقلیف ہو جاتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں یار تھوڑا مون ٹھیک کرو آپ کے مون پہ مصافہ ہوتایا ہوا ہے مجھے ڈرڈا گیا ہے سلوات پڑھو محمد 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 ہاں بیٹا عقیدہ جو ہے نا وہ مچھر کے زمانوں پر ہوتا ہے عقیدہ جو ہے نا وہ مچھر کے چھیروں پر آتا ہے ابن اس عقیدے کا کیا کہنا میرے بھجا جو سینے میں تکنوں کے بیٹھا ہوا ہے جو چہرے پر آنے جو یقین جانتے ہیں عقیدہ فوراں چھرے پر آ جا تھا، اگر وہ اس بدبخت بیٹھا ہوا ہو آپ نے پہچاننا ہے کہ اس کا شجرہ کیسا ہے اس کی نسل کہتی ہے اس کا دھر کیسا ہے اس کے ماں باپ کیسے ہیں تو بس ایک کام کرو اس کے ساتھ سے مولا علی کا نام دے وہ آج پکا ہو کر بیٹھاؤ جیسے علی کا نام لوگ ہے سیزے میں جو علی کے خلاف آگ لگی ہے فوراں چہرے پر آ جائے مچل کے چہرے پر آ جاتی اس طرح مومن جو ہے وہ کتنا سنسی میں تھنڈا ہو کر بیٹھا ہے بارش میں لیکن جیسے علی کا نام لوگ کہ خیبت میں مرب کے اتباپنے کی گیا فوراں چہرے پر جو ہے وہ رون کی تماثر پیدا ہو جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں جو سبتہ ہے وہ تو بچے ہیں وہ تو بچے ہیں اب جو ہے حیدر تو نام نہیں کیا نام ہے آپ کا میرے بچے وہ ہی تنک کم کر رہے ہیں مجھے تو بھی شروع ہو بیٹھ چھپ کر گئے بڑھ تو گزر آگیا گزر آگیا علی کا نام جاتا آپ نے میرا نام حیدر ہے حیدر تو نہیں ہے علی کا نام علی کا نام تو باقاعدہ رکھا گیا ہے علی اور یہ نام جو ہے باقاعدہ خانہ کعبہ میں ریشمی رومان میں جبریل لے کر آئے ہیں حضرت ابو طالب اللہ نے آپ کے بیٹے کا نام علی نے یہ علی نے اپنا نام کیا بتا رہا ہے نام تو ہے علی میں بتا رہا ہے کچھ بچوں کے امن بچوں کے کچھ نک نیم بھی ہوئے ہیں جو محبت میں رکھ لیں جاتے ہیں پیار کے نام نام تو علی ہے لیکن آپ کی والدہ گرامی نے پیار میں آپ کا نام رکھا تھا حیدر کیا نام رکھا تھا فیملی یہ ماں نے نام رکھا تھا جو ڈکنے موتے ہیں اسے صرف فیملی کے لوگ پاکے تھے بار باروں کو پاکے تھے کسی کا کوئی بھی نام ہے لیکن گھر میں اسے چندہ کہتے ہیں ستارہ کہتے ہیں ستارہ کہتے ہیں پھول کہتے ہیں گلاب کہتے ہیں حلی کہتے ہیں تو وہ فیملی کا نام ہے اس کا پیار کا نام ہے بار باروں کو اس نام ستارہ نہیں ہوگی ایسے ہے تو یہ مولا کا نکڑے مہدر کے راملیان کی پیار ہوئے آپ کا نام موبار سنیے موبار بغیرہ تو میرے کے لئے کو دیجئے آپ کا جو نام رکھا گیا تھا وہ علی تھا لیکن آپ کی والدہ نے آپ کا پیار میں جو نام رکھا تھا وہ حیدر تھا اس سے خاندان والے والے واقع بھی نہیں تھے بار باروں کو کیا اس نام دیکھیں کمال دیکھیں علی نے پہلی بار بار والے میدان جنگ میں جو دشمن تھا دشمن کو اپنا وہ نام بتایا جو آپ کی ماں نے پیار میں رکھا تھا یہ نکنیم جا آپ کا محبت کا نام تھا یہ پیار کا نام تھا راست سنیے کہ آج انہی نے یہ وہ نام کیوں بتایا جو آپ کی مہدر کے راملی نے محبت میں پیار میں آپ کا نام رکھا تھا سنیے پیار کیا حیدر راز کیا تھا اب راز سنیے راز یہ تھا کہ مرحب کی جو ماں تھی وہ مرحب کی ماں جو تھی وہ نجومیاں تھی کاہنہ تھی علم الافراب کی جاننے والی تھی یہ خودیوں کی ملکہ تھی اور خودیوں نے علم اسے دیا تھا وہ تمام علوم سے باقر تھی ستاروں کے علوم کو جانتے تھے مرحب کی چان کیا ہے زورہ کا مقام کیا ہے اتاروں کا جہرہ ہوا ہے وہ ہر چیز سے واپنے پھول رہے تھے پھر وہ ستاروں کی چان سے زمین کا حیوال ممالوک کر لیتی تھی تو اس نے جب مرحب پیدا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے دیکھا ستاروں کی چان کو دیکھ کر بچے کی چنک گھنپلی بنایا بچے کی چنک گھنپلی بنا کر اس نے تاویز بنا کر بچے کے گھلے میں لٹکا دیا اور بچپن سے بچے کو ایک ہی بات سکھاتی چلی آئی تھی کہ بیٹا میں تیری درجومیاں ماں ہوں میں تیری کہنا ماں ہوں ارمول اکرہ کے جاننے والی ماں ہوں میں جاتی ہوں بڑا طاقت پر بنے گا دنیا سے لڑنا میرا بیٹا دنیا مگر حیدر سے جنگ حیدر سے کبھی جنگ نہ کھا اس نے ماں نے کہا اب وہاں نے شورتا ہے کہ آپ جا رہا ہے ہر آپ کے مقابلے رسول اللہ کا بھائی علی جا رہا ہے علی جا رہا ہے علی جا رہا ہے علی آگئے علی آگئے علی کو آگئے سب لوگوں ہی شور رہے جب جو ہے اس کی ماں نے کہا حیدر سے لڑنا اسے کیا بتا کہ کئی حیدر ہے ابھی ترے قربان جاؤ تیری حصت کے قربان جاؤ اس لیے پہلی بار اسے کب میں ہی حیدر ہوں میں دھوکے میں نہ مالا جانا دھوکے میں نہ مالا جائے دادا لگائیے کسی کو دھوکہ دینا میدانے چاہیے نہیں نہیں اتنا سب ہی دھوکہ نہ ہو جائے پہلی بار اس لیے اپنا نام مالا ہے اور پھر کہا اس طرح نہیں کہا کہ میرا نام حیدر ہے بیٹا ان کو چھوک کرنا تو یاد اللہ کے واسطے اتنا تم کو آج آٹھ میں مجلس ہو گئے ساتھ میں چھوکو جاؤ بیٹا خدا بیٹا سلوات کھڑے محمد وارو سلوات کھڑے محمد وارو خدا حیدری کہیں دھوکے میں نہ مالا چاہیے کہیں تجھے دھوکے میں نہ مالا چاہیے سب طرف سے آوازیں آ رہے ہیں اب علی جا رہے ہیں اب علی بادم مل گئے آ رہے ہیں اب علی رہنے کے لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ ایشہ نہ ہو کہ دھوکے میں مالا چاہیے نہیں ہے تو اچھا یہ نہیں کہا کہ میرا نام حیدر ہے نہیں چونکہ مرباتی مactic م stressing مانے کہا اس لیے کہا ص фотف مصنعی میری مانے میں لانا تاکہ انہوں نے اپنی مان کے نام دیا اسے اپنی مان مشاہت آگے تو بچو کریں ہیں اسے اپنی مان مشاہت آگے کہ ماں نے کہا تھا میں Яажہ ہم حیدہ ہیں؟ کہا ہم حیدہ ہیں؟ کہا ہم حیدہ ہیں؟ میری ماں نے میرا نام حیدہ ہے کہا اچھا ٹھیک تو واپس سر جب واپس اللہ کہا ہاں کہا نہیں آپ سے نہیں رڑیں ماں نے بنا کیا ماں نے بنا کیا تو واپس سر آگے یہ ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا کہ آگے سے اُگر جو ہودھیوں کا عالم تھا وہ آگے آگے ہو جased ہیئے بڑی پہنا واق یا تو تہاں جا رہا تو وہ ہوں نے especially اس کیوں کہا تمہارا ہی ہےجر ہے ہی ہائدہ ہے حیدہی آگر ہیگر ہائیر ہے تو کیا ہو تیرے مقابلے میں بڑے بڑے آئے ہیں ہمارے گئے میری ماں نے منع کیا روزو بڑا یہودی یہودیوں کا بڑا آنے مولوی جو بھی کہیے تو اس نے کہا کہ کیا عورتوں کی باتوں میں آ رہا ہے عورتوں کی باتوں میں آ رہا ہے جا واپس لڑنے کے لئے ان نے کہا نہیں بلکل نہیں جاؤ ان نے کہا اگر تو چاہے گا واپس چھوڑ کر واپس تو یہودی عورتیں دب بجا کر تیرا مزاق بھائیں گے تجھے نامت کہیں گے تجھے تیرا مزاق بھائیں گے تجھے بزرک بھائیں گے نہ جانا واپس نہ جانا انہوں نے کہا عورتیں مزاق بھائیں گے مگر یہ ہے در انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں کوئی ہوتیری ماں ہے جس کے لئے کام وہ کوئی اور ہے در دیکھ تو دیکھ چپیس سال کا نوجوان گل بدن شہزادہ ہے ہوتیری ماں ہے جس کے لئے ایک آوگا وہ بڑا پہاڑ جیسا پہلوان ہوگا دیکھ کے ہی بہتر چلتا ہوگا بہتر بھائی پہلوان ہوگا بڑے بڑے آرکھ ہوگا اس کے لئے تیرا مہارے بنا کیا اسی بھول بدن کو دیکھ تو نہیں بھول اس پہ سچکے ہو رہا ہے کلیاں اس کی روح پہ قربان ہو رہا ہے ایسا شہزادہ ہے ایسا شہزادہ ہے پچیس چپیس سال کا بہتر کو عورتوں نے کہا اچھا چلو جو بھی ہو یہ عورتوں کے تانے نہیں سائے سکتے میدان سے بھاگ گیا تو عورتیں بزدل پہیں گے مرمہ مسئل کرلوں گا بڑے میاں لیکن میں عورتوں کے تانے نہیں سائے سکتے عورتوں کے تانے سائے کرنے جی نہیں سکتے ارے کیا کہنے ہے یہودی مگر اتنی غیرت تو ہے کہ میدان سے بھاگا تو عورتیں تانے دو وقت چلا گیا انشاءاللہ یہیں سے گفتے گو کرلے آگے پڑے کل تو پھر وہیں مسئل پاپا کل بات کو یہی سے آگے جہاں روک رہا ہوں یہی سے کل بات کو آگے لیکن چلو میری مار ہے میرا نام دلدال چلو جب وہ آگیا پس آگی کی بات کل پڑھوں وہ اتنا سمجھتے اب غورتیں کہتے ہیں کہ یہ جو آیا تھا نا یہودیوں کا بھڑا جو مرم واپس چلا گیا تھا اس کو پلٹ کر لے واپس علی کے مقام کہتے ہیں کہ وہ شیطان تھا وہ جی وہ شیطان تھا کیونکہ یہ تو ہڑ گیا تھا سام سے تو شیطان اس کو فرقلا کے علی جی صاحب کیونکہ فضائل کا آخر جمعہ سنگی اس کو فرقلا کے پھر علی کے مقاملے میں لے آئے یہ ہڑ گیا تھا علی کے مقاملہ شیطان نے اس کو فرقلایا اور علی سے لنا دیا لیجی اب قانون بن گئے کہ آپ رکھئے گا اس آتی چیزے میں بننے والے آئے ہیں بھولئے کہ نہیں کہ اب جب بھی علی کے مقاملے میں کوئی بھی حضر آئے سمجھے تھا اس کو شیطان ہڑنے کا آئے کوئی بھی لگا آیا وہ ہی شیطان مقاملہ مقاملہ علی مجھے آج کی مجلس میں علی کا ہی تذکرہ کرنا ہے مگر اس علی کا تذکرہ کرنا ہے جو میدان میں آیا تو چھپیس کا نہیں پچیس سال کا نہیں اٹھارہ سال کا نہیں صرف چھے مہینے کا چھے مہینے کا علی جب میدان پہ آئے ہیں لیکن مجھے آلی تھا چھے مہینے کا مگر خون تو خیدرے کا کار کا ہی ہے چھے مہینے کا سہی پیاسا ہی سہی مگر ہے تو علی اس طرح میدان میں آیا دیکھیں کربلا میں ساری قربانیاں بہت بڑی قربانیاں لیکن ایک بات بتاؤں کربلا کی عظیم قربانی ہے جنابِ علیہ السلام کربلا کی سب سے بڑی قربانی ہے جنابِ علیہ السلام اس کی ایک وجہ یہ سن لیجئے کربلا میں جتنے شہید ہیں سب حسین کے پاس گئے ہیں کہ مولا ہمیں بیدان کی اجازت دے دی مرنے کی اجازت دے دی کربلا کا واحد شہید ہے علیہ السلام جس کے پاس چل کے خود حسین آیا کہ چل پیٹا چل کر میری عسمت کی تصدیق کریں چل پیٹا چل کر میری محمد کی گواہیں دیں اور داروں ہاتھوں پر لیا ہے چلیں کہ جنابِ رباب ساتھ کیا بات ہے رباب کیا جانے نہ دوں گی علیہ السلام کہا نہیں فرقندِ رسول میں کنیز ہوں آپ کی یہ کنیز زیادہ ہے شتقے آپ کے قدموں پر پھر کہا اگر اجازت ہو تو چند نمی کے لیے ساتھ مجھے دیجئے میں نے کچھ وسیعتیں گئے لنہ سا بچہ حسین جنابِ رباب کیا بی بی خیوے کے ایک دونے میں لگئے نیا کرتا علی اصغر کو پہنانی ہے نیا کرتا ہنگریانِ بال سمار دی چھوٹا سا ایک رومان علی اصغر کی کمر میں بانتی ہے علی اصغر میں نے تجھے سپاہی بنا دی اصغر میں سید زادی نہیں ہوں بیٹا سید زادی تو جنابِ زینب میں تو ان کی لوگرانی ہوں لیکن بیٹا بہو میں علی کی ہی ہوں بہو میں علی کی ہوں امامِ وقت کی امامِ وقت کے حرم میں ہوں پتہ مجھے سب کچھ ہے اصغر میں جانتی ہوں کچھ دیر بعد تو اپنی دادی زہرہ کی گود میں ہوگا پر اصغر تے کی دادی زہرہ تجھے جامِ کوسر پلائے پیاسہ تو بہت ہے لیکن میں تیری ماں کہتی ہوں پانی نہ پی نہ کہنا دادی ابھی میرا بابا پیاسہ ہے ابھی میری سکینہ پیاسی ہے ادادارو ماتم ڈالو بس حسین اصغر کو گود پہ لے کر میدان پہ آئے آواز دی ہے پوجہ اشقیاء یہ میرا بچہ پیاسہ ہے یہ میرا بچہ پیاسہ ہے یہ میرا بچہ پیاسہ ہے دو بھونٹ پانی کے علی اصغر کے لیے دو بھونٹ پانی کے علی اصغر کے لیے ادادارو ایک مرتبہ آپ نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور دیکھ کر کہا لو اصغر وقتِ حجت ہے بیرا بے کا ذرا اس فوجِ اشقیاء کی طرف ہوں کر کے حجت کو تمام کرو اے بیٹا حجت کو تمام کرو بس ادادارو اتنا کہنا تھا کہ علی اصغر نے حسین کے ہاتھوں پر فوجِ اشقیاء کی طرف دہن کیا فوجِ اشقیاء کی طرف دہن کیا اور چاہتے ہیں کہ زبان سوکھی خونوں پر پھیر دی جائے علامہ قبل صاحب دو سو سال پہلے دو سو سو سال پہلے انڈیا ریڈیو پر شامِ غریبہ پڑھتے علامہ قبل صاحب دو سو سال پہلے انڈیا ریڈیو پر شامِ غریبہ پڑھتے پڑھتے ایک ایسا جملہ تھا پورے ملک میں کحرام پڑھتے ریڈیو پر پورے ملک پس کنی جا رہے ہیں ریڈیو پر پڑھ رہے ہیں اللہ مطلب پورے ملک میں کحرام پڑھا ہو گیا ایسا جملہ تھا کہنے گے اصغر سے کہا اصغر اصغر ذرا اپنا ہوں فوجِ اشقیاء کی طرف کر کے سوکھی زبان کو سوکھی زبان سوکھی زبان سوکھی زبان کو مونکوں پر پھر دو بس ماتمدارو بگا دارو اپن زادہ جمعہ سننا بس بھائی آگے ہیں بہنی بس باتر ماندو کہتے ہیں کہ اصغر نے چاہا کہ زبان کو مونکوں پر دے دہن کھل گیا گنچے جیسا دہن مگر زبان ہونٹوں پر نہیں آسکتا زبان پھر کوشش کی چملہ سنسکیں میں نے کہا پوراں ہو گیا تھا ہندوستان میں کہتے ہیں کہ حسین نے دیکھا اصغر کی زبان ہونٹوں پر اس لیے نہیں آئے کہ ننی سی زبان پیاس کے بارے تعلو سے چپک کر دیا جب چملہ پڑھا کپن سامنے کہتے ہیں کہ حسین نے انگوٹھے کی مدد سے سنوزو کی زبان اصدر کی تعلو سے جدا کی ادادارو اصدر نے زبان ہونٹوں پر پھیل کہ مون پھیل پھیل کر فوجِ اشقیاروں نے لگی ادھر فوج تڑپی کہ ادھر عمر بن سعید نے کہا شمر انقلاب آ جائے گا حسین یہ کلام تو قطع کر بس عدادارو معتمدارو ایک منطبہ ہرملہ ملاؤن نے تیر کو کمان میں جوڑا اور چاہا کہ تیر کو چلائے کہ تیر ہاتھ سے گر گیا عمر بن سعید دونوں ہاتھ ہرملہ کی پشت پر مارے کہ بڑا تیر انداز بن رہا تھا بچے کے آگے گھبرا گیا اس نے کہا نہیں پھر تیر کیوں گیا کہ میں نے چاہا تیر ماروں کہ اچانک میری نظر جو ہے وہ حسین کے خیمے کی طرف گئی میں نے دیکھا چار سا ہی بچی ہے سر پہ قرآن لکھ کے کھڑی ہے ارے میرا بھئیہ بھائیہ 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 تو آخری جملہ سنیے مقادل نگار کہتے ہیں مقادل نگار کہتے ہیں کہ تیر چلا تیر چلا یہ تو مقتل نے لکھا ہے کہ تیر چلا مقتل نے یہ نہیں لکھا کہ تیر لگا مقتل نے لکھا تیر چلا اور بچہ باپ کے ہاتھ پلٹ گئے بچہ باپ کے ہاتھ پلٹ گئے حسین نے اسرہ کو سبھالا اسرہ کے گلے کا خون حسین کے ہاتھ میں آگے حسین نے جہا زمین پر خون کو کھلا رہے کہ زمین تربی فردند رسول گوارہ نہ کر باؤں گی طاقت نہیں ہے سوہ خیامت تک جنس کا دانہ نہیں نکلے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں حسین نے جہا اسرہ کا خون سوہ آسمان دیکھیں کہ آسمانوں سے آواز فردند رسول رحمت کا ایک قطرہ نہیں پرسے گا ہم قرار رفع آئیے ہم گر جائیں جب دیکھا کہ دمیل بھی خمول نہیں کرتے آسمان دو میر علیس دو مثل سنی ہیں اس سے مقابی علی اسکرہ ہے شیئر سنی علی شیئر اسکر کو دیکھ اسکر کو دیکھ انکار آسمان کو ہے رازی دھنی کہ انکار آسمان کو ہے رازی سمی نہیں اسکر تیرے لہوں کا ٹھکانہ نہیں یہ کہہ کر اسکر کا خون چہرے پر والا اور کا پہنچ اسکر آم کمان رہنا نام کے سامنے خیابت موسیقی موسیقی موسیقی